عضلات کی قوتوں کے درمیان گلوکوز تحلیل ہو جاتی ہے گلو اردیابیتوس کا دوسرا سبب ایک اور یہ بھی ہے کہ لبلبے کا جسمی طور پر ناکارہ ہو جانا ہے لبلبہ جسمی طور پر ناکارہ ہو جائے یعنی کس طرح کوئی جراسیمی زہر لبلبے کی ساسپوں میں سرائط کر جائے کوئی انفیکشن کس قسم کی یا آسابی صدمہ جسے بتونے دماغ سے نکلنے والے آساب شرکیہ کا فعل باطل ہو کر انسولین کی بدش ہو جائے مگر انسولین باندھا ہو گئی لیکن گلوکوز کے حامل جاری ہے یا انسولین کی قوتیں معثرہ کم ہو جائے یہ بھی ایک وجہ پتہ چلے جائے کہ انسولین جو ہے اس کی جو اثر کرنے کی قوت ہے نا وہ بلکل وہ کم ہو گئی ہے کسی وجہ سے یعنی اس کا جو کیمیاوی قوت ہے نا اس کی وہ کم ہو جاتی ہے اس سے بھی یہ ہوتا ہے یا لبلو کے مقام پر مقامی طور پر کوئی چوٹ لگ جائے تو بھی گلوکوز کا اخراج بڑھ جاتا ہے لیکن کیونکہ انسولین کی کمی سے اس کی تعدیل نہیں ہو پاتی اس سلسلے میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جس طرح عضلاتی تسکین میں فیلی سستی سے زیان ہوتا ہے اسی طرح غدی تحلیل میں بھی حال پذیر نمکیات گھل کر بہ جاتے ہیں اور جسم کی نمکیاتی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی تو عضوی طور پر بھی ہمیشہ بہت نقصان ہوتا ہے اچھا اصحابی دیابیتس کا علاج جب اصول علاج کے مطابق اصول علاج کے مطابق اصحابی تحریک کے پیدا شدہ وارزات کو عضلاتی تحریک پیدا کر کے ہی ختم کیا جا سکتا ہے یا اصول کی بات تو ہے یہ ہی ہے اصحابی شگر انتہائی اصحیر علاج مرض ہے جو آسانی سے ختم نہیں ہوتی البتہ سے البتہ اسے مختلف تذابیر سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر لبلبے کے خلیات پوری طرح ڈی جنریٹ ہو چکے ہوں تو پھر تو ناقابل علاج ہے بالکل کوئی اس کا علاج ہی نہیں ہو سکتا وہ میند نہ کریں بے شمار اس کا حال یہی ہے کہ مسنوعی طور پر تیار کردہ انسولین سے وقت گزارا جائے وہ داخل کی جائے یا پھر لبلبے کا ٹرانسپلانٹ کی جائے جائے جو اگر ہو سکے تو کبھی بے شمار نسخہ جات ہیں جو آپ لوگوں کے معمول اور تجربے میں ہیں بہت آزاروں ٹوٹکے ہیں انگنت قسم کے وہ ہیں آزیابیتس کے مرزوں کو بتلائے جاتے جائے اور عزمائے بھی جاتے ہیں لیکن کارکردگی وہی ثابت کارکرد وہی ثابت ہوتے ہیں جو مریض اور مرض کی مقدار اور مزاج کے مطابق دیے جائیں آسابی شغر کے مریضوں کو سم الفار افیون اور تانبے کے مرقبات بڑا فائدہ دیں اس کے علاوہ اب ایٹمی اور اب مکمی یہ خاص عزلاتی غدی جوارش اب ازراکی مکمی مسل نمبر تین یہ مفید مرقبات ہیں ایک نسخہ سابر صاحب نہیں لکھا ہے میں نے یہ تجربہ کیا ہے یہ فائدہ کرتا ہے خراتین مصفہ خراتین جو ہے یہ آپ یہ پاکستانی خراتین تو وہ مٹی گئے نہیں چائنہ کے یا شمالی کوریا کے جو خراتین آتے ہیں آپ یقین کریں وہ اتنی انگلی جتنے موٹے ہوتے ہیں اور ٹرانسپیرر صاف ہوتے ہیں بلکل یعنی آپ بلکل یہ دیکھیں گے کہ یہ تانبے کا پترہ پڑا ہوا ہے اتنے لال ہوتے ہیں ان سے بڑا فائدہ ہوتا ہے بہت آلہ سکتا ہے آئے ہیں میں نے لیے ہیں اب تو پتہ نہیں کیا میں نے اس وقت کافی دیر ہوئی ہے لیکن فائدہ بھی یہ ہے کہ براہ راست تانبے کا تانبے کا کشتہ دے دیئے لیکن اس کے سابر صاحب نہیں اس کا جو لکھا ہے وہ مقدار خلاق زیادہ ہے وہ عظم نہیں اچھا اس کے ساتھ خراتین ہے تخمِ ارمل اس کا انٹیڈوٹ ہے بلکل اس کی قوتوں کو صحیح پوچھاتا ہے کیکر پھلی ہے کشتہ پوسٹ بیضہ مرگ ہے یہ ہم وزن پیس کا نفودی گلیوں بنا لے اور دیگر نسکہ جات میں وہی ایک شبیوانی داستورہ لیں اس میں ایک طولہ شنگر کر رکھ کے بریان کر لیں اس کے ساتھ بعد اسے افیون اس کے ساتھ بھی ایک طولہ ملا لیں اس سارے امیجے کو پیس لیں اب اس کے ساتھ کشتہ ادراکی ایک طولہ کشتہ نہیں اللہ تفتہ تن ماشا ملا لیں دو طولہ صلح جیز خالص بھی اس کے ساتھ ملا نے دو سے تین تحتی تک صبح شام سے مرض یابیتز کو یقینی تاہر بڑا فائدہ دیتا ہے دیگر نسکہ جات بھی گونکچی سے فائد ہے کشتہ ادراکی ہے ایک اور چاکسو ہے اس کا مرکب صفوع بنالیں شنگر اور کسرت بول کے لیے بڑا نافع بیش غمار اور بھی دیگر نسکہ جات بھی ہیں جو مجھ سے بہتر آو ادراک کے علم میں ہوں گے اور مطبعوں میں کانویابی سے استعمال بھی ہو رہے ہیں اس سلسلے میں ایک بڑی ضروری بات یہ ہے کہ اس مرض میں ساختوں کی بہت حد سکھ شکست اور ایک تو جاتی ہے جس کے ادالے کے لیے مکویات کا استعمال ناگزیر ہوتا ہے چنانچہ کشتہ سونہ چاندی جست سکہ تانبال و فلاد وغیرہ اداتوں کے کشتجات اور مکوی حجریات اور جواہرات کا استعمال اس کی ادالے کے لیے لازمی یہ ضروری ہے کیونکہ نقصان بہت تاکہ ادالات میں موجود گلوکو صرف و تعلیل بھی ہو جائے اچھا رضانہ مذہب تذابیر میں رضانہ تین چار کلومیٹر پہدے چلنا پچاس گرام گلوکو اس کو تعلیل کیا جا سکتا ہے مرض یادی بیتس میں کواہ کی قوتوں کی بہت کمی ہو جاتی ہے خصوصا قوت تو ایسے ہے جیسے پیشاب کے ساتھ بہ گئی تو اس مقصد کے لیے عدلاتی مکویات اور مکویبات چیزوں کا استعمال کرتے رہے سب اس سے ضروری بات یہ ہے کہ مرض یادی کسی بھی قبض کسی کو نہیں ہونی چاہیے اس مقصد کے لیے تین نمبر مسل بہت بہت کام چیز اچھا شگر کا اس بھی علاج چونکہ نہیں کیا جاتا معروضی علاج کیا جاتا ہے خون میں اگر شگر ظاہر ہو تو خون میں برا علاج ٹیکہ بھی لگا کر اس کو نیوٹلائز کیا جاتا ہے اس لیے وہ ساری زندگی کے لیے یہ لینی پڑتی ہے اس کی معروضی حیثیت کو کم کریں اس لیے چونکہ شگر کا مشلسل شگر پیدا ہوتی رہتی ہے زیادہ زوائی بھی مسلسل جو ہے وہ لینی پڑتی ہے جب زوائی نہیں دی جائے گی تو گلو کو اختصا بلند ہو جائے اور بدن دماؤں کا آدھی ہو جائے اچھا